نہیں اس کھلی فضا میں کوئی گوشہ فراغت یہ جہاں عجب جہاں ہے نہ کفس نہ آشیانہ یہ کھلی فضا یعنی ما بین السمائے والارد بہت بلند بالا اسمان اس کی نیچے پہنائیاں زمین کا وسیع عریض خاکدان اور سبززار اس کھلی فضا میں گوشہ فراغت نہیں ہے مراد یہ ہے کہ زہر الفساد فی البر والبحر بِمَا كَسَبَتْ عَيْدِي النَّاسِ انسانی رویوں کی وجہ سے انسان کے حرص و حوص کی وجہ سے انسان کے ظلم و تعادی کی وجہ سے انسانوں کے اجتماعی ناخشگوار رویوں کی وجہ سے یہ کھلی فضا مقدر ہو گئی یعنی اس میں تقدر آ گیا ہے سو اس میں گوشہ عافیت نہیں ہے نہ اہلِ خلوت کیلئے نہ اہلِ جلوت کیلئے یہ جہاں عجب جہاں ہے نہ کفس نہ آشیانہ یہ پنجرہ بھی نہیں ہے یہ گوصلہ بھی نہیں ہے آشیانہ بھی نہیں ہے کفس بھی نہیں ہے یعنی جو اللہ تبارک و تعالی جلل شانوہو کی طرف سے پابندیاں ہیں اَدْ دُنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنُ کہ مومن پابند ہے امت پابند ہے عجب صورتحال ہے کہ امت ان پابندیوں کو قبول نہیں کرتی ہے چنانچہ یہ جہان جو ان کا جز وقتی عارضی آشیانہ بننا چاہیے اور بن سکتا ہے اور بساوقات بنا بھی ہے سو یہ مستقر اور یہ مسکن ان کے لئے سکون کا باعث نہیں ہے اور اس کے اسباب انسانوں نے انفرادی و اجتماعی طور پر خود مہیا کیے ہیں موسیقی